بہرحال وہ اپنے آپ کو ورش بیدائک بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسی سوال ان کے سویکار کر لیے گئے ہیں ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہر روز آپ ان کو سوال پوچھتے دیکھیں گے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سطر کو اور بڑھایا جانا چاہیے لیکن ویویک کا جو عظم خان نے کہا ہے وہ بہت مہتپون ہے انہوں نے ایک تنز قصہ کہ شاید ان کا فون نمبر سماج وادی پارٹی کے لیڈر کے پاس نہیں ہوگا شاید وہ بہت ویست ہوں گے بہت بزی ہوں گے بہت مصروف ہوں گے اس لئے ان کو وقت نہیں ملا ہوگا ان سے باتشیت کرنے کا لیکن ایک بات انہوں نے ویویک اور بھی کہی کہ یہ ایک پارٹی ہے سماج وادی پارٹی جس کے وہ معمولی کارکرطا پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں تو ان کے سٹیٹس میں سماج وادی پارٹی کے ساتھ جوڑے ہونے کے وہ خود ابھی تک کوئی بدلاؤں نہیں کہ بتا رہے ہیں اس کا سنکیت نہیں دے رہے دیکھیں راجین جو آزم خان صاحب نے کل کہا ہے ہمارے ایوی پی گنگا کے ایکسکلوسیو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ کارکرطا تھے معمولی ادنے سے کارکرطا اور ابھی بھی وہ کارکرطا ہیں کارکرطا تھے اور ابھی بھی کارکرطا ہے کہ بیچ کا فاصلہ بھی ہم کو دیکھنا ہوگا کہ بہت ایک لمبا فاصلہ انہوں نے سماج وادی پارٹی میں گزارا اور بہت اونچے پد تک گئے کئی بار منتری رہے کیبینٹ منتری رہے ایک بار ایک اس ستی تو یہ تھی کہ سماج وادی پارٹی کی جب سرکار ہوتی تھی تو آزم خان کو ایک مکمنتری کا چہرہ ہی مانا جاتا تھا مولایم سنگیادو مکمنتری ہو یا اکھلے شایدو مکمنتری ہو آزم خان کا قد کبھی کمزور نہیں ہوا نیچا نہیں ہوا گھٹا نہیں لیکن ان کا یہ کہنا کہ پارٹی میں کار کرتا تھے اور آج بھی ایک معمولی کار کرتا ہے یعنی انہوں نے بتا دیا کہ سماج وادی پارٹی میں جب وہ شروعات میں آئے تھے وہی ستی آج بھی ہو گئی جو سممان ان کو ملنا چاہیے تھا یا جو ملا اتنا بڑا پد ملا اتنا بڑا سممان ملا وہ اب ان کے پاس نہیں ہے ان کا مرم ہے ان باتوں کا مرم ہے کہ آزم خان صاحب کا یہ کہنا آپ ویویک یہ بیان اپنے جاری رکھیں جو آپ بتا رہے ہیں آزم خان کے بارے میں لیکن تصویریں بھی ساتھ پہ دکھائیں آپ کیونکہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ گیٹ پر کچھ ہلچل ہے وہ تصویریں آپ دکھائیں اور اپنی بات آپ آگے بڑا ضرور بڑھائیں جو آپ آزم خان کے بارے میں بتا رہے ہیں دیکھئے راجل ہلچل شروع ہے اندر ویدھائیکوں کی گاڑیاں اندر پہنچ چکی ہیں اور سماجوادی پارٹی کے جو مکھیاں ہیں اکھلیش یادو وہ اندر بیٹھک لے رہے ہیں لوگوں کے آنے کا سلسلہ لگ بھک تھم چکا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جتنے لوگوں کو آنا تھا وہ سب ہی آ چکے ہیں اندر بیٹھک شروع ہو چکی ہے 12 بجے بیٹھک کا سمیں تھا اور 12 بجے ٹھیک بیٹھک شروع ہو گئی ہے اور اس کے بعد چکی پہلے جلدی نپٹانا ہے پہلے بیٹھک شام کو ہونی تھی پرساویتی کی شام کو ہوگی لیکن کنہی بیٹھک کو سبھے کر دیا گیا 12 بجے کر دیا گیا 12 بجے کا سمیں ہے اور جس طرح سے اندر لوگ موجود ہیں جو مددے ہیں چرچہ ہو نیے سدن میں کیا بھومکہ رہے گی سماجوادی پارٹی کس طرح سے چکی اکھلیش یادو نے اسی مددے کو لے کر اپنے آپ کو سدن میں اسحافت کرنے کو لے کر ہی لوگ سبھا کی سدستہ سے استیفہ دیا تھا اور یہ انہوں نے ساپ کر دیا تھا کہ اب وہ پردیش کے مددوں کی جنتہ کے مددوں کی لڑائی لڑیں گے اور یہی اندر بیٹھک کا لبو لوا بھی ہے کہ وہ سیدھے اندر اپنے ویدھائکوں سے اپنے جو ان کے ویدھائک ہیں ٹیم کے جو ورش تدست ہیں سینئر ایم ایل اے ہیں ان سے بات کر کے کہ کل کیا مسودہ رہے گا کس طرح سے سرکار سے سوال اٹھانے ہیں چونکہ بجٹ ستر ہے بجٹ میں بہت ساری باتیں بہت مہتپون ستر ہوتا ہے بجٹ ستر بہت مہتپون ستر ہوتا ہے اور چونکہ باقی بچے وقت کا بھی اپنا آرثی کھاکا اس سرکار کو پرستط کرنا ہے جو کی یوگی سرکار کا دوسرا کاریکال ہوگا تو یہ بہت مہتپون ستر ہوگا اور سبابک سی بات ہے کہ جو بیپکش ہے اس بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہے سدن کے بھیتر تو اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے اور وہ اس بات کا حساس کرنا چاہے گا سرکار کو کہ وہ پہلے سے طاقتور ستی میں ہے اس لئے ان کے سوالات ان کے کام کرنے کے طریقے پر سب کی نگاہ رہے گی اور وہی ای بی پی گنگا نے اس وقت رکھا ہوا ہے اس بیٹرک میں آپ کے ذریعہ آپ وہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ بنے رہیے آپ نیک اور نگاہ بنایا ہوئے ہیں ای بیوے ایک سماجوادی پاچی کے ویدھان بندلدل کی بیٹرک پر جو شروع ہو چکی ہے